اگلے سوال کی جانے بڑھیں گے ٹیچر نے کہنا کہ بیٹا تم نے وعدہ خلاف ہی نہیں کرنی یہ ایسا ہم پر ایک ایسی عام سی بات ہے جو ہم سب کو پتائے کہ ہم نے اپنے وعدے سے نہیں پھرنا کیا ہم اپنی انڈویجنل رسپونسیبیلٹیز کو بھول چکے ہیں یا کیا وجہ ہے جو ہمیں یہ منافقت اس قدر پھل پھول رہی ہے کہ ہم جو بھی کمیٹمنٹ کرتے ہیں ہم اسے توڑنا اپنا فرض سمجھتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وعدہ خلافی کی وجوہات کیا ہیں کیا اس میں ہماری تربیت شامل ہے اس میں ہماری آدات شامل ہیں اس میں ہمارے اردگرد کا ہمارے قومی مزاج شامل ہے کیا وجہ ہے جو ہم وعدہ خلافی کو اس قدر اڈاپٹ کر رہے ہیں دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے ایک بہت تیمتی چیز رکھی ہے وہ ہے اس کا ضمیر ضمیر انسان کو اس کی برائی کرنے پر ٹوکتا ہے اور اس کی نیکی اچھائی کرنے پر شاباش دیتا ہے انکاریج کرتا ہے یہ ضمیر بعض صورتوں میں افراد میں کمزور پڑھتے پڑھتے ختم بھی ہو جاتا ہے ایک برے معاشرے میں لوگوں کا ضمیر بہت زندہ نہیں ہوتا بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری کی طرف مائل ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تمام افراد ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اگر ہمارے ہاں معاشرے میں بگاڑ کی وجہ سے بہت سے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس بات پر ضرور مطمئن ہونا چاہیے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پر خوش نہیں ہیں اور یہی وہ امید کی قرن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کے جو وعدہ خلافی کو برا سمجھتے ہیں وہ اپنے اس احساس کو مضبوط رکھیں اور اس کی روشنی میں اصلاح کی کوشش کریں بات کریں دوسروں کو سمجھائیں اور جتنے زیادہ لوگوں کو آپ اپنی رائے سے اپنی انڈسٹیننگ سے متفق کر سکیں ضرور کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ دنیا میں ہر شخص اللہ کی طرف سے فطرت اور فطرت میں وہ ضمیر لے کے آیا ہے کہ جو وعدہ خلافی اور دوسری ایسی اخلاقی برائیوں کو کنڈیم کرتا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی کوشش کو اپنی موومنٹ کو جاری رکھیں دنیا میں مایوسی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے یہ آزمائش ہے اور ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے اور اس میں چاہے کوئی ہمارے ساتھ ہو ہمارا مخالف ہو ہمیں اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے جی اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے ایک سوال جی وہاں ایک سوال اسلام علیکم دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان جرائم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جہاں نیکی اور خیر کے لیے دائیات انٹینیشنز ہیں اسی طرح سے حصل میں برائی کے لیے بھی دائیات ہیں اور برائی اپنے اندر یہ ایک اٹریکٹیونس رکھتی ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کو فوری فائدہ ہوتا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرنا بعض اوقات آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے آپ سے سیکریفائس چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدنی میں کمی ہو جائے لیکن آپ وعدہ توڑ دیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ پیسے ملیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوشی ملیں سو یہ ایک شورٹ ٹرم ٹیمپری خوشی ہے جس کی خاطر انسان اپنی اخلاقیات کو پامال کر دیتا ہے ڈاکس سب ایک سوال میں نے پوچھا جا رہا تھا کیونکہ وعدہ خلافی میں کافی جملے ہمارے سیاست میں بھی آئیں کیا قرآن شریف کو وعدے میں لانا allowed ہے accepted ہے پسند ہے سخت ناپسندیدہ ہے آدمی کو ویسے ہی اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی بات بیان کرے تو اس بات کو مان لیا جائے جو لوگ قسمیں بہت کھاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ ان کی بات ادروائیز نہیں مانی جا سکتی تو یہ کوئی مطلوب پسندیدہ چیز نہیں ہے ٹھیک اگلے سوال کی جانے پڑھیں گے یہاں ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے اسلام علیکم میرا نام حسین کمال ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پرامیسز ٹوورڈز ہماری فیملی اور جو سبلنگز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ سب زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اگر مغرب میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے وہ ان کے ٹورڈز دیر فیملی ان پیرنٹس سبلنگز ان کے جو پرامیسز ہیں وہ ویکیسٹ ہیں لیکن پھر بھی وہ سوپر پاورز میں آتے ہیں تو آپ کیا کمپیر کریں گے ہارڈ ورک کو ایک ملکی پراغرس کے لیے ہارڈ ورک زیادہ ضروری ہے دیکھیں دو سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں جس میں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ویسٹ وعدہ پورا کرنے میں اور اخلاقیات میں ہم سے کم تر ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر تو کمپیرزن مسلمانوں اور غیر مسلموں کا آج سے ہزار بارہ سو سال پہلے کا تھا تو یقینا ہم سپیریئر تھے لیکن ہم موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو اس پر اصل میں گفتو ہو رہی ہے کہ ان کا خاندانی نظام بلکل بگڑ چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کی خدمت بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق جتنا گہرا ہمارے آئے ہیں وہاں نہیں ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جھوٹے ہیں ہم اپنے رشتداری کے علاوہ دوسروں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس میں وعدہ خلافی ہمارے ہاں ایک اصول بن گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشوت ہو چاپلوسی ہو اور دوسروں کو دھوکہ دینا ہو اس میں ہم ان کے مقابلے میں بہت آگے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت ترقی کر رہے ہیں اور ہم تنزل پذیر ہیں اللہ کا یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے کہ اگر وہ اپنے اخلاق میں اور دین میں اچھے ہوں گے تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ آگے ہوں گے اس وقت یہ صورتحال کہ ہم دنیا میں سب سے کم تر ہیں یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ ہم اخلاق میں بھی سب سے کم تر ہیں ہم جب تک یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہم گرے ہوئے ہیں ہم اٹھیں گے کیسے ہمارے بہت سے لوگ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں گرے ہوئے ہی نہیں ہیں ہم اٹھے ہوئے ہیں تو پھر صورتحال کی اصلاح نہیں ہو سکتا یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک